اس کے بابا نے کہا کہ آپ جج سب کے سامنے بولو کہ ہم نے گھر جانا ہے گھر چلو آپ بیٹے آپ کو کچھ بھی ہونے لی دیں گے آپ آرام سے رو تو اس نے کہا ٹھیک ہے بس اس نے یہ لفظ مو سے نکالا ہے اور انہوں نے ہم سے بچی چھینی ہے اور یہ لے کے بھاگے ہیں انہوں نے میرے ہزبن نے بولا بھی کہ میں پانچ میں ڈھوئے اور دے دو ہم پانچ میں اپنی بچی سے اور بات کر لیں لیکن انہوں نے ہم سے چھین لی اور بلتر بیزی کر کے لے گئے ہم بھولتے رہے کہ اس کا بیان تو لینے دو آج بچی مارے پاس ہوتی اور وہ پھر لے گیا وہ پر پریشر میں ہوگی پھر وہ بیان دے گی کہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے زاہر سی بات ہے پھر بچی نے انہوں نے ہم سے چھین لی اور بلتر بھی زی کر کے لے گئے ہم بھولتے رہے کہ اس کا بیان ہے اس کا بیان تو لینے دو آج بچی مارے پاس ہوتی موسیقی میں ایک آدمی کے پیر پڑی اور میں نے کہا میری بچی مجھے دیکھ میں میں وہ نہیں دیکھنے دے رہے تھے در کے وقت مار رہے تھے اس کے بعد جو کافی وکیلوں نے ہمارا ساتھ دیا اور سب نے مدد کی بچی کو دیکھا پیار کیا میں نے بہت گھبرائی ہوئی تھی بہت زیادہ جیسے ماں باپ پیار کر رہے ہوں لیکن وہ جیسے ڈر رہی ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے اس کو تو وہ اس طرح فیلنگ دے رہی تھی دیکھیں دو مہینیے سے بچی گئی ہوئی تھی وہ جو بیان وہ دیکھ کر آئی ہے وہ بیان یہاں پہ وہ رٹاوا دیتی ہے تو آج جب ہم اسے صرف تین منٹ ملے ٹھیک ہے پیار کیا اس کو بولا ہے تو تو نہیں دیکھو آپ کیوں دیکھتی ہو تو درنے کی زود نہیں ہے تو وہ مان گئی گھر آنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے جانا ہے میں جلس آپ سے کہتی ہوں تو بات یہ کہ وہ کوئی اس کے مطلب اس کو اس کو آپ یہاں سے دازہ لگا سکتے ہیں جب وہ دیکھنے لگتی تو اشارہ کرتے تو وہ نیچے موں کر لیتی ہے پھر ذرا ہم دیکھتے ہیں یا وہ ہمیں تب دیکھنے لگتی ہے تو اس کو اشارہ کر جاتا ہے کہ مت دیکھو تو آپ مجھے بتائیں یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا تو میں یہ جو ایک ماہ ہونے کے ناتے ہیں اور پاکستانی ہے سندھ گورنمنٹ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں بلاول کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بڑی بہن سمجھ کر آپ کی بہنیں ہیں آپ وہ فیلنگ رکھ کر پرسنلی اس کو دیکھیں اور چھوٹی سی بچی ہے وہ تو یہی بولے گی نا میں ظاہر سی بات ہے جب اس کو دو مہنے سے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو رکھا ہوا ہے ان کی کوئی ویڈیو ہوگی سو چیز پرسنل چیزیں ہوتی ہیں دھمکایا ہوگا اس بچی کو تو بچی کے صرف ایک بیان کے پیچھے کہ آپ اس کو بول دیں کہ جی جائیں آپ چلی جائیں تو اٹھارہ سال کا جب بچہ ہو جاتا اس کے بعد اس کو اللہ ہوتا ہے شادی کا ہر چیز کا پھر ڈاکومینڈ ہے اس کے ہر چیز ہے پاسپورڈ ہے میری شادی کے ڈاکومینڈ ہے اور کیا چاہیے آپ کو تو اس کو آپ دیکھیں آپ یہ تو نہیں ہے کہ بچے نے بول دیا کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں میں بیس سال کی ہوں تو مجھے زیادت نے بچی کی آپ بچے کو دیکھیں کہ بچہ کیا ہے اگر آج میری بچی گئی ہے تو سب کی بچیاں پھر بارہ سال چودہ سال کی بچی کو کسی کو بھی کوئی لے کے چلا جائے گا پھر ہم کیا کریں گے ہماری قانون کا کیا فائدہ ہے ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان میں کوئی تحفظ نہیں ہے ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے پھر ہم بچے پیدا کریں اور کوئی بھی آ کے اٹھا کے لے جائے